اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہم پر بے شمار نعمتیں لیکن ایمان کے بعد دو نعمتیں ایسی ہیں انسان کے پاس جو بہت عظیم ہیں اور انسان ان کے تعلق سے خسارے میں ہے یعنی ان نعمتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا ان نعمتوں کے تعلق سے وہ غفلت کا شکار رہتا ہے وہ دو نعمتیں کونسی ہیں ایک صحت اور ایک فراغت یعنی ایک تو صحت و تندرستی کا ہونا اور دوسرے اس کے پاس جو وقت ہے جو اس کو وقت میسر ہے وقت ملا ہوا ہے یہ اللہ کی بہت عظیم اور بہت بڑی نعمت ہے لیکن انسان نہ تو اپنی صحت سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا پاتا ہے اور نہ ہی اس کو جو فارغ اوقات ملے ہیں نہ ہی وہ ان سے درست طریقے سے فائدہ اٹھا پاتا ہے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے پاس صحت و تندرستی ہوتی ہے تو وہ اپنی اس صحت و تندرستی کا استعمال اپنی جائز و نجائز خواہشا کی تکمیل میں لگا دیتا ہے اپنی اس صحت و تندرستی کو اپنی جائز و نجائز خواہشات کو مکمل کرنے میں استعمال کرتا ہے اللہ کی اطاعت و بندگی میں اپنی صحت کا استعمال نہیں کرتا اور جب انسان کی صحت ختم ہو جاتی ہے جب انسان کی صحت ساتھ چھوڑ دیتی ہے تب اس کو خیال آتا ہے کہ اب مسجد کی راہ لینی چاہیے اب اللہ اللہ کرنے چاہیے اب اوپر جانے کا وقت آ گیا ہے لیکن اب اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ راتوں میں عبادت کر سکے فرائز کی ادائیگی کے لیے مسجد تک جا سکے اب اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہتی اسی طریقے سے جب اس کے پاس فارغ اوقات ہوتے ہیں اس کو ٹائم ملا ہوا ہوتا ہے کوئی مصروفیت نہیں ہوتی تو وہ اپنے اس وقت کو غلط چیزوں میں لگا دیتا ہے غلط چیزوں میں اپنے وقت کو زائے اور برباد کر دیتا ہے اور اس کا یہ وقت پانی کی طرح زائے اور برباد ہو جاتا ہے وہ اپنے اس وقت کو یوں ہی زائے اور برباد کر دیتا ہے اور جب اس کے یہ دن گزر جاتے ہیں تب اس کو خیال آتا ہے اور وہ پیچھے مل کر دیکھتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے اپنے چالیس سال کی زندگی اپنی پچاس سال کی زندگی یوں ہی زائے اور برباد کر دی اور اپنے ان فارغ اوقات سے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کچھ بھی نہیں کیا دیکھیں یہ دونوں نعمتیں اگر انسان کو ایک ساتھ مل جائیں تو یہ بھی اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس صحت و تندرستی تو ہے لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہے وہ دنیا کے جھمیلوں میں پڑا ہوا ہے وہ رزق کے تلاش میں لگا ہوا ہے قسم معاش میں پڑا ہوا ہے تو اس کے پاس صحت و تندرستی ہے لیکن وقت نہیں ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس وقت ہے وقت بہت ہے لیکن اب صحت نہیں بچی اب اس کی ہڈیوں میں گودہ نہیں بچا اب اس کے پاس طاقت نہیں بچی تو اگر کسی کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں صحت بھی اور فارغ وقت بھی دونوں چیزیں موجود ہوں اور اس کے باوجود وہ ان نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھا پائے تو ایسا شخص مغبون ہے ایسا شخص غافل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی بخاری شریف کی حدیث فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناسی السحط والفراغ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں کون کون سی السحط والفراغ جس کا ہم نے ذکر کیا کہ نمبر ایک سحط اور نمبر دو فراغ جو انسان کے پاس خالی اوقات ہیں لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت سحط آپ کے پاس موجود ہے اگر اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت فارغ وقت آپ کے پاس موجود ہے تو آج آخرت کی فکر کیجئے اور اپنی اس سحط کو اپنی اس تندرستی کو اور اپنی اس فارغ وقت کو اللہ کی اطاعت و بندگی کے کاموں میں لگا دیجئے اور آخرت کے سمارنے میں اپنی اس وقت کا اپنی اس صحت کا صحیح استعمال کیجئے ورنہ کل کو نہ جسم میں یہ طاقت ہوگی نہ یہ صحت باقی رہے گی اور نہ آپ کے پاس فارغ اوقات ہوں گے تب آپ کے پاس صرف پستاوا ہوگا کہ ایک آش مجھے اب وقت مل جائے تو میں کچھ کر لوں ایک آش مجھے اب صحت مل جائے تو میں کچھ کر لوں لیکن اس وقت پستاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا صحت دوبارہ نہیں ملتی گیا ہوا وقت واپس نہیں ملتا آج یہ دونوں نعمتیں آپ کے پاس ہیں تو آج ان دونوں کا صحیح استعمال کر کے آخرت کی کھیتی تیار کر لیجئے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن